میرے عزیزوں عمر جو تے جو جماعت عمریہ کے خلیفہ ہیں وہ بہت اہمیت شخصیت ہے ان کی اہمیت جماعت عمریہ کے نزدیک اگر آپ تحقیق سے دیکھیں تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے بھی اوپر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کئی گناہ اوپر ہے عمر کی اہمیت کیونکہ جو بھی چیز آپ ثابت کریں ان کی کتابوں میں یہ خلط کام عمر نے کیا ہے تو فوراں وہ ثابت کر دیں گے یہ تو اللہ نے بھی اس سے بطر کو انجام دیا ہے اور جب ثابت کریں ان کے پاس کوئی چارہ نہیں بچے گا ایسے بہت ہوا ہے ایسے متعین جو ان طعون سے مثلا میں آپ کو جب طعون بتاؤں گا کہ ابو بکر عمر کے جو طعون قرآن مجید میں موجود ہیں تو وہ ہمیشہ آیات پر ایمان نہیں لائیں گے یعنی صریح آیات پر مثلا سورہ حجرات بغیرہ یا سورہ تحریم جو عائشہ کے متعلق ہے لیک عمر کو بچائیں گے قرآن سے ہاتھ اٹھائیں گے ملائزہ فرمائی یہ کتاب ہے صحیح مسلم عمر ان کے نزدیک بہت اہم شخصیات یہاں پر صفحہ نمبر نو سو چوراسی روایت نمبر ایک آزار نو سو اتاون اس میں کیا ہے روایت دیکھئے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہو فرماتا ہے قال عمر ان اللہ لینفع به غیر واحد اللہ تعالی چپلی کے ذریعے لوگوں کو بہت سارے لوگوں غیر واحد خلق کثیر کو منفعات پہنچاتا ہے کس کے ذریعے چپلی کے ذریعے وَإِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَتِ هَذِهِ الرُّعَا اور یہ سب عربوں کا کہنا یہی تو ہے ہم سب بچپن سے یہ تو کہتے آ رہے ہیں چپلی وَلَوْ كَانَ عِنْدِ لَطَعِمْتُهُ اگر میں کاش ابھی میرے پاس ہوتا ہاں کاش ابھی میرے پاس ہوتا چپلی اس کو مجھے قلاتا کوئی میں اس کو کہا جاتا اِنَّمَا عَافَهُ رَسُولُ اللَّهِпри صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عَافَهُ یعنی اس کو کرہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبیت ایسی تھی ان کو پسند نہیں تھی وہ نہیں کہتے ہمیں تو پسند ہے معزز ناظرین یہ کتاب مصنف ابن ابی شیبف الاحادیث والآثار طبع دار الفکر دار الفکر میں یہ جزء خامس ہے دار الفکر میں یہ کتاب چپی ہے سنہ دوہزار آٹھ میں یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزوں صفحہ نمبر پائچ سو انتالیس میں یہاں پہ بابن فی اکل ذبی یہ باب کس مسئلے پر ہے یہ اس باب کا تعلق ہے چپکلی کانے سے ذب چپکلی کو ہوتا ہے البتہ چپکلی آپ کے بہت اقسام ہوتے ہیں چوٹے چپکلی ہوتے ہیں موٹے چپکلی ہوتے ہیں یہ عرب میں جو چپکلی ہوتے تھے بہت موٹے ہوتے تھے بڑے بڑے ہوتے ہیں اب بھی ہوتے ہیں اب بھی کھاتے ہیں عرب اب بھی کھاتے ہیں اگر آپ یوٹیوب میں جائیں ادھر ادھر سرچ کریں اکل الزب ادھر آپ کو بہت سارے ملیں گے یوٹیوب میں خلپس ملیں گے کہ وہ عرب جو ہے ہاں پر اس کو کواب بناتے ہیں سالن بناتے ہیں اس کا بریانی بناتے ہیں یہ آپ سب کو پتا ہے اور میں ایسے ماحول میں رہتا ہوں جہاں پہ اردو نہیں بولی جاتی یا یہاں مہینے گزرتا ہے میں کسی سے سال گزرتے ہیں میں کسی سے اردو نہیں بولتا یہ کہنا کیوں کہ اگر میں یہ پروگرام نہ کروں تو میں بلکل اردو کا میرے پاس کوئی پریکٹس ہی نہیں ہے تو میں نے کتابوں میں دیکھا کہ اس کو عربی کتابوں میں ان حادیث کا جب ترجمہ کرتے ہیں جماعت مریہ کے علماء اس کو سانڈے کے لفظ سے ترجمہ کرتے ہیں سانڈہ اب میں نے جب اردو محاورے میں میں نے کبھی کسی سے سانڈے کا لفظ نہیں سنا ہے ہو سکتا ہے کہ سانڈہ جو ہے وہ موٹے موٹے جو چپکلی ہوتے ہیں اس کو بولے جاتے ہیں بہرحال عام جو لفظ اردو زبان میں چپکلی ہے چپکلی ہے اچھا اقل الضب میں اقل الضب میں میرے عزیزوں یہاں پہ ملاحظہ فرمائے یہ حدیث نمبر ایک عبد الرحمن بن حسنہ کہتے ہیں کنتو معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے فَأَصَبْنَا ذِبَابًا تو وہاں پہ ہمیں کیا ملے بہت سارے چپکلی ہم نے شکار کی وہاں سے جمع کیا ہم نے فَكَانَتِ الْقُدُورُ وَتَغْلِيمُ ہم نے چپکلی کو اپنے دیکھچوں میں رکھا پارس میں رکھا تو وہ تو اُبل رہے تھے پک رہا تھا چپکلی تو فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ آدھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے کیا پکا رہے ہو فَقُلْنَا عَصَبْنَا هَا ہم نے کہا کہ ہم نے شکار کی ہمیں مل گئے ہم نے پکا دیا فَقَالَ إِنَّ أُمَّتَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ وَأَنَا أَخْشَ أَن تَكُونَ هَذِهِ فرمایا کہ ایک امت تھی بنی اسرائیل میں وہ مسخ ہو گئے تو وہ بلے اور میرا یہی ہے میں درتا ہوں لفظ یہ ہے کہ میں درتا ہوں حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذن نگمان سے نہیں بولتے ہیں ان کو علم ہوتا ہے اللہ کی جانب سے اس لئے اللہ نے ان کو بیجا ہے کہ وہ ہدایت کریں خلقی بہرحال ان کے حدیث میں ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ چپ کیلی جو ہے وہی ہے منی اسرائیل ہے یعنی مسوخ ہے مسخ شدہ ہے فَقَالَ فَأَكْفَأْنَاهَا وَإِنَّا لَجِيَا تو اس نے کہا کہ ہم سب بھوکے تھے لیکن اس کے باوجود ہم نے سب دیکھ چون کو پینک دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جملے سن کر ہم نے وہ نہیں کھایا اچھا اگلے صفحے میں ملاحظہ کریے کیجئے صفحہ نمبر اگلے صفحہ پانچ سو چوالیس ہے یہ روایت ثابت بن ودیعہ کرتے ہیں کہ اُتِعَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بِظَبِّن فَقَالَ أُمَّةٌ مُسِخَتْ وَاللَّهُ عَلَم ان کے لئے چپکلی لیکھا ہے ربوں نے صحابہ نے خدمت کرنا چاہنا صحابہ خدمت بھی کرتے ہیں تو ایسے خدمت صحابہ نے خدمت کرنا چاہے کہ چالیں رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نستجیر بِاللہ خدمت کرتے ہیں اچھا کانہ لے کرتے ہیں کیا لے کریں چپکلی تو رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا دیکھ کر کہا کہ یہ تو ایک امتی جو مس ہو گئے ہیں مس ہو گئے ہیں وَاللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ بَہتر جانتا ہے تو ان سے کیا پتا چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بصراحہ کہا ہے کہ میں ان چیز یہ ان کے روایات میں یہ موجود ہیں کہ اس میں ممانعت کی واضح مثال ہے کہ فرمایا کہ مسخ ہے اور اس کو نہیں کہنا چاہیے اس طرح سے مراد ہے لیکن اب ملائزہ فرمائیے عمر کے متعلق بلی یہ روایت کرتے ہیں اگلے صفح عمر یعنی صفحہ نمبر پائنسو پہنٹالیس میں عمر سے کی روایت ہے زیادہ من علاقہ کہتے ہیں عمر نے ایک شخص کو دیکھا کہ کافی موٹا تازہ ہے موٹا تازہ سہتمند ایک عرب ہے وہاں پہ فسألہ ان اخبارہ اس سے پوچھا کہ بھئی تم کانا کیا کہتے ہو اتنی سہتمند ہو سب لوگ جو ہیں یہاں پہ سہت انتنی اچھی نہیں لیکن آپ بڑے موٹے تازے کیا چکر ہیں تو اس نے دعوا گیا من اک فقال من اکل الزباب عمر نے اس سے پوچھا عمر کو شک ہو گیا بھئی کہ کیا آپ جو ہیں چپکلی کانے سے آپ چپکلی زیادہ کھاتے ہوں گے بھئی شکار کرتے ہیں روزانہ ادھر ادھر سے پکڑ لیا ٹھیک ہے نا بنا دیا اس کو کباب بنا دو کبھی فرائی کر دو کبھی سالن چپکلی کھاتے ہو اس سے پوچھا عمر فق بھلے فقال عمر ودیتھو ان فی کل جہرین جہر ضبین ضبین عمر نے کہا ماشاءاللہ سبحاناللہ چپکلی کے کیا بھائی میری تمنہ ہی ہے کہ کاش چپکلی کے ہر سراخ میں دو ٹھیک ہے نا چپکلی کے ہر سراخ میں دو چپکلیاں ہوتی ایک کے بجائے دو چپکلی یا کامنٹ میں کسی نے دیکھا کہ وہ سعودیہ میں گوہ کہا جائے تھا یہ ایک ہی فیملی ہے چاہے چپکلی کہہ دیں چاہیے اس کو گوہ کہہ دیں چاہے اس کو سانڈا کہہ دیں ٹھیک ہے نا میں نے کسی اردو زبان سے میں نے گوھ کا لفظ نہیں سنا یا سانڈے ہم نے ہمیشہ چپکلی سنا ہے آپ گوھ کہتے ہیں وہ اسی کی قسم میں جو عام چپکلی گروں میں ہوتا ہے کراچی ہوتلوں میں ہوتا ہے پاکستان ہر جگہ آپ کو نظر آتا ہے وہ بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں وہ چپکلی بھی چھوٹے نہیں ہوتے ہیں پاکستانی والے تو عرب والے کچھ موٹے ہوتے ہیں اس میں چربی زیادہ ہوتی پھر ملائزہ فرمائیے کہ عمر نے کہا وقال عمر ان اللہ لینفع بالذبی فئنہو لطعام عامت الرعا اللہ تعالی چپکلی سے فائدے پہنچاتا ہے سانڈے سے فائدے پہنچاتا ہے اور یہ ہمارے عام لوگوں کی طعام ہے لو کانا عندی لطعمت منہو اگر کاش میرے پاس ہوتا یہ میرے پاس ابھی چپکلی ہوتا سالاں بنا چاہتے اس کو مظہر دار کھاتے بلی پھر اس سے روایت ہے ان علاقہ عن سعد سعد سے روایت ہے اچھا ان سعد بن معبد انہو رعا رجلا من محارب عمر نے ایک شخص کو دیکھا جو بنی محارب قبیلے سے تھا سمینن فی عام سنہ قہدی کے سال میں یہ موٹا شخص ہے سب جگہ قہد لوگ بکے ہیں یہ کافی موٹا ہے عمر نے اسو پوچھا ما طعام پوچھا کہ کیا ہے کیا کہتے ہو اس نے کہا کہ میں تو سانڈہ ہی کہتا ہوں چپکلی کہتا ہوں یہ مارے طعام ہے قَالَ وَدِتُ أَنَّ لِي فِي كُلِّ جَحْرِ ذَبِّنِ ذَبَّينِ عمر نے کہا کہ یار میری تو بھی تمنا ہے کاش ہر چپکلی کے غار میں ہر سانڈے کے غار میں دو سانڈے ہوتے تھے دو سانڈے ہوتے تھے دیکھے نا اچھا پھر عمر نے فرمایا یہ دیکھو سعید ابن مسیب روایت کرتے ہیں عمر نے کہا ذَبُّن أَحَبُّ إِلَيَّ مِن دُجَاجَ کہتا ہے چپکلی میرے لئے زیادہ ہے زیادہ پسند ہے مجھے زیادہ مجھے مزات ہے چپکلی میں مرغی اتنا نہیں مرغی سے زیادہ مجھے چپکلی کن لے مجھے مہمان کرو مجھے پارٹی دو میں خلیفہ ہوں آپ کا تو کیا کلاو مجھے مجھے کلاو وہی چپکلی اچھا یہ بہت سارے ان کے کتابوں میں یہ مطلب آیا ہوا ہے ہم آپ کو ان کی بعض کتابیں دکھاتے ہیں چپکلی کے مطالب ہم اختصار کے ساتھ وہی اللہ اس بات کے مصادر بہت زیادہ ہیں یہ کتاب ہے معاف کریں یہ کتاب ہے المصنف فالأحادیث والآثار تعلیف و عبدالرزاق الصنعانی الجزء الرابع تحقیق حبیب الرحمن العظمی شپاہ یہ کتاب سنہ انیس سو بہتر میں ملاحظہ فرمائے یہاں صفحہ پانیس سو گیارہ میں یہ روایت کرتے ہیں عبدالرزاق معمر سے وہ قطادہ سے وہ سعید بن المسیب سے سنت نہایت ہی اعلی سنت ہے ایک شخص جو تھا وہ چرواہا تھا اس کی سرزمین میں جہاں پہ وہ وہاں پہ کسی جگہ چرواہا تھا تو اس نے شکایت کی کانا یہاں پہ کانا نہیں ملتا تو عمر نے اس سے کیا کہا عمر نے اس سے کہا عمر نے اسے کہا جہاں تم چرواہے ہو وہاں پہ تو چپکلیاں بہت ہیں چپکلیاں بہت ہیں اس نے کہا جی ہاں چپکلیاں بہت ہیں عمر نے کہا حمر النعم بولتے ہیں بہت بہترین قسم کے عالی قسم کے مہنگے قسم کے جو اونٹ ہوتے ہیں اونٹیاں ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے اونٹ کا گوشت کافی اچھا ہوتا ہے ایک اونٹ آپ زباہ کر دیں بہت سارے لوگ آتے ہیں تو جو بہترین عالی قسم کی جو سب سے مہنگا ہے وہ سر رنگ کی اونٹ ہوتے ہیں تو عمر نے کہا کہ مجھے چپکلی زیادہ پسند ہے اگر میرے پاس دو اپشن ہوں یا مجھے سر رنگ کے بہت سارے اونٹ ایک اونٹ نہیں بہت سارے اونٹ مل جائے ہیں یا چپکلی مل جائے ہیں تو میں چپکلی کو پسند کروں گا چپکلی کہے گا نا پھر ادھر روایت کرتے ہیں ابھی سعید خضری سے روایت کرتے ہیں کننا معشر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ لئن یهدہ الہ احدنا ضب بن مشویین احبو علیہ من دجاج ہم صحابہوں کی یہ حالت تھی صحابہ کی یہ حالت تھی کہ اگر دو اپشن ہوتے تھے کہ آپ کو فرائیڈ چکن ملے روسٹڈ روسٹڈ چکن ملے یا روسٹڈ چپکلی ملے تو صحابہ کو کیا پسند ہوتا تھا ہاں روسٹڈ چپکلی کہتے تھے روسٹڈ چپکلی کھلاو جو چکن تکا وغیر آپ کا ہیں تندوری چکن یہ امینی بسن یہ کتاب تحذیب العاثار مستلع عمر بن الخطاب تعالیف کس کی ہے؟ تعالیف ابن جریر الطبری ابن جریر الطبری جو اس کی کتاب تفسیر الطبری تاریخ الطبری کی مؤلف بہت بلند بائی کے محدث معرخ مفسر مجتحد فقیح ہر لحاظ سے جماعت عمر یا ایک ممتاز شخصیات السفر الاول یہ کتاب چپی ہے مکتبت الخانجی قاہرہ میں سنہ تیرہ سو چتر ہجری میں یہاں پہ ملاعظہ فرمائیے صفحہ نمبر ایک سو انتر میں یہ روایات عمر نے ایک دفعہ دیکھا کہ ایک شخص کافی موٹا ہے تو ان لوگوں نے ان سے کہا کہ یہ چپلی کانے سے موٹا ہو گیا چپلی اتنا کھتا ہے یہ بھی موٹا ہو گیا تو عمر نے کہا میری تخواہش ہی یہی ہے کہ چپلی کے ہر سراخ میں دو چپلیاں ہوتی ہیں اللہم اجعل رزقہم فی بطون اطلاء و روس العقام پھر اس نے اپنے پیراوکاروں کو اس نے دعا دی عمر کی دعا بھی دیکھیں المرعو مخبون تحت لسانے انسان جو ہے اپنے لفظ کے اپنے لفظ کے نیچے چپا ہوا ہوتا ہے یعنی کیا یعنی انسان کی شخصیت یعنی جب تک آپ بولیں نا تو آپ کی شخصیت آپ کی علم کا اندازہ آپ کی حمد کا اندازہ آپ کی زندگی میں ڈائریکشن کس طرف ہے آپ کے پسند نا پسند کیا پتہ نہیں چلتا جب آپ بولیں گے تو پتہ چل جاتا بولنے سے سائیکالوجس بھی بولتے ہیں نا وہ دیکھتے ہیں کہ آپ بولتے کیا ہیں کس طرح سے بولتے ہیں المرعو امیر المؤمنین علیہ السلام کے کلام ہے کہ انسان اپنے زبان کے پیچھے چپا ہوا ہوتا آپ کی شخص سے چپا ہوا تھا تو عمر جو ہیں عمریوں کے لئے دعا کیا اس نے ایسے دعا دی ماشاءاللہ ملاحظہ فرمائے پروردگارہ میرے جو پیروکار ہیں جماعت عمری ان کا رزق جہاں پہ رکھ دیں بطون اطلاع وادیوں کے نیچ میں وروس العاقام اور پہاڑیوں کے چوٹیوں پہ رکھ دیں یعنی جہاں پہ چپکلی ملتا ہے نا چپکلی کان سے ملیں گے وہی وہ جہاں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ شکار کیا جاتا ہے موٹے موٹے تو ہفی ان کے نیسٹس ہوتے ہیں آشانے ہوتے ہیں چپکلیوں کے تراخے ہوتی ہیں تو اس نے دعا دی کہ میرے پیروکاروں کا رزق ادھر ہی رکھ دے پھر ملاحظہ فرمائیے کہ تہذیب الاثار تہذیب الاثار کی کتاب یاری ہے نا اس میں یہ صفحہ نمبر ہے ایک سو اکتر جو مسند عمر ہے اس میں عمر نے کہا مجھے نہیں پسند کہ تم چپکلی کے پچائے میرے لئے مرغی لے گا نہیں نہیں میں عمر ہوں میں تمہارا خلیفہ ہوں بات ماننا پڑے گا کھانا کھلانا ہے تو صحیح کھلاو کیا کھلاو خلیفے کو خلیفے کو ہاں چپکلی کھلاو تو خبردار مرغی کا کوئی سالن یا کوئی روز کر کے فرائی کر کے نیلہ نہ سعید ابن مصرعیب کہتے ہیں لَضَبُّنْ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ دُجَاجَ عمر کہتے تھے کہ زب مجھے بہت پسند ہے چپکلی پسند ہے دجاجہ نہیں جو مرغہ ہے مرغی ہے یہ نہیں پسند یہ کتاب ہے المغنی لِبن قدام المقدسی متوفہ سنہ چھے سو تیس الجزء الحادی عشر گیروا مجللہ چھاپِ دار الکتوب العربی یہاں پر صفحہ نمبر اکاسی میں لَا بَعْسَ بِعَكْلِ ذَبِّ وَالضَّبُع ذَب چپکلی کانا اور ذَبُع کس کو بولتے ہیں ذَبع ذَبع یا ذَبُع کس کو بولتے ہیں وہ بولتے ہیں ذَب ہوئے چپکلی ذَبع کس کو بولتے ہیں حائینہ حائینہ کو اب حائینہ کہاے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی ابھی تو چپکلی پہ جا رہی ہے اس نے فتوہ دے دیا اچھا ہے یہ شوافع کا ظاہران فقم ہے کہتے ہیں کہ یہ کیوں جائز ہے چپکلی کہا نا کیونکہ عمر نے فرمایا عمر نے کیا فرما اَنَّمَا يَسُرُّنِ اَنَّمَكَانَكُلِّ ذَبِّن تَجَاجَتًا سَمِينًا بھلے میرے ہمارے نظر مجھے پسند نہیں ہے کہ آپ میرے لئے مرغی لا دیں چپکلی مجھے کلا دیں اچھا اور اس نے کہا کہ مجھے رتمنہ یہی ہے کہ ہر چپکلی کے غار میں ایک چپکلی کے بجائے دو چپکلی ہوں اور یہی فتوہ ہے مالک کا اور لیس کا اور شافعی کا اور ابن منذر کا یہ سب کا فتوہ یہی ہے انہوں سب نے فتوہ دے کہ چپکلی کاتے رو چپکلی کانا جو ہے یہ جائز ہے حرام نہیں ہے ٹھیک ہے